اسلام علیکم ناظرین آپ کو حسد چوزری و سیمت شاہد حاضر ہے پروہا میں اور آپ کے ساتھ محرم الحرام کے جو جلوس ہے ازاداری ہے وہ اس حیوال میں بھی جاری ہے آج میں موجود ہوں سینی چونک میں جہاں پہ تقریباً ستت سار سے بھی زیادہ یہاں پہ آگ کا جو ماتم ہے وہ کیا جاتا ہے اس کی کیا روایت ہے کب سے یہ سٹارٹ ہوا ہے کس نے سٹارٹ کیا اور اس کا اصل مقصد کیا ہے اس بارے میں میں آپ کو آج بتاؤں گا آج میں یہاں پہ موجود ہوں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ یہاں پہ بھرپا کر دی گئی ہے آگ جلائی جا چکی ہے اس آگ میں کتنی من لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے آگ کس وقت چلائی جاتی ہے آگ کا ماتم شروع کس وقت ہوگا اس سارے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے جو اباؤ اجداد جنہوں نے یہاں پہ یہ آگ کا ماتم جو شروع کیا تھا وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ آگ کا ماتم کب سے سٹارٹ ہوا ہے کتنا عصر ہو گیا اس کو یہاں پر سٹارٹ ہو ہوئے اور اس کی اصل جو روایت ہے وہ کب سے انہوں نے سٹارٹ کی تھی آج ہمیں کیا بتاتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آگ کا ماتم ہے کتنا عرصہ پرانا ہے جو صاحبال میں یہ کیا جاتا ہے جی تقریبا جو ہے اسے ستر سال ہو گئے ہیں آگ کے ماتم کو یہ تقریبا قدیمی آگ کا ماتم ہے سب سے پہلے جو ہے یہ انیس سو چھپن میں جینا چوک صاحبال میں جو اس کا آغاز ہوا تھا میرے دادا سید محمد محمد زیدی اس کے بانی تھے اور ان کے بڑے بھائی سید محمد مسعود زیدی انہوں نے سن انیس سو چھپن میں اس کا آغاز جینا چوک میں کیا تھا اس کے بعد جو یہاں کے کسر طاہرہ امام بارغا کے جو کہتے ہیں بانی ہیں امام بارغا کے سید تحزیب الاسن زیدی مرہوم جو تھے انہوں نے ان کی درخواست پر جو انہوں انیس سن انیس سو اٹھاون میں چوک حسینی پر شفٹ کر دیا تھا کچھ سیکیورٹی پرپس کے حوالے سے بھی اور تاکہ جو ہے یہاں پر آگ کے ماتم جو ہے وہ کیا جائے سکے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ کتنا عرصہ پہلے سٹارٹ ہوا تھا اس کا جو جو شبیع علم جو ہے وہ گزارتے ہیں مولا غازی عباس کا علم جو ہے وہ لے کے گزارتے ہیں اور یہ امام عالی مقام بہتر شہدہ کو جو ہے میں اس کا پرسہ پیش کرتے ہیں جو اس کا کونسپ یہ ہے جو خیم جلے تھے جو بیبیاں تھی اور جو امام تھے وہ ننگے پیر جو ہے وہ گزرے تھے اس پر اس حوالے سے جو ہے ہم یا آگ ماتم جو ہے یہاں پر برپر کرتے ہیں اس میں جیسے اب یہ اپنے آگ جلائی ہے اس میں بہت ساری جو لکڑی ہے وہ استعمال ہوتی ہے اچھا یہ سارا آپ اپنے تائیں کرتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے ذریعے سے کرتے ہیں یا اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے کوئی لوگ منتے مرادے جیسے باقی جگہ پر کرتے ہیں اس کا بھی کوئی ہے اس میں اس میں یہ ہے کہ تقریباً آٹھ ایک سے دس من لکڑی جو ہے ہم جو ہے وہ جلاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو منت مرادے لوگ مانتے ہیں وہ اپنی جتنی ان کی منت ہوتی ہے ایک من دو من تین من چار من جتنی ان کی منت انہوں نے مانگے ہوتی ہے وہ اپنی جو یہاں کے منت مرادے جو ہیں وہ مانتے ہیں اور وہ لکڑی جلائی جاتی ہیں یہاں پر وہ اچھا اس کا اگزیکٹ ٹائم کیا ہے کیا یہ شروع سے ایک ہی ٹائم ہے اس کا مختلف کو ٹائم پیررز ہیں جی شاہد بھئی اس طرح ہے کہ اس کا اگزیکٹ ٹائم جو ہے صبح ازان علی اکبر کے ٹائم ہے صبح اشور جو ہے ازان کے ازان علی اکبر کے فوراں بعد جو ہے جیسی ازان ہوتی ہے تو علم کی شبی لے کے جو ہے ہم آگ پہ سے گزرتے ہیں اچھا تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یعنی کہ اس کے بعد آپ کیسے اس کو یہ وائنڈ اپ کیسے ہوتا ہے یا سارا سسٹم ہم جو ہے تمام ہمارے جو عزیز و قارب زہدی و نقبی برادران جو ہے اس پہ سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جو یہ آگ جو ہے بلکل بج جاتی ہے اچھا اس میں اس کیوٹی کے حوالے سے کو آپ کو گورنمنٹ پروائیڈ کی جا رہی ہے اس کیوٹی کے حوالے سے آپ کی اپنی سکیوٹی ہے یا سائیوال کی جو انتظامی ہیں وہ بھی آپ کو سکیوٹی پروائیڈ کرتی ہے پہلے تو یہ ہے کہ انتظامیہ جی ہے سکیوٹی جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے پولیس انتظامیہ بھی آتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہم اپنے رضاکار ہیں وہ بھی ہم جو ہے سکیوٹی کے طور پر جو ہے ہم چیکنگ کے طور پر جو ہے انہیں کھڑا کرتے ہیں تاکہ جو ہے کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو سکے جیسے کہ یہ بڑا اکدیمی اور بڑا سائیوال کا واحد اکدیمی آگ کا ماتمہ جو یہاں پہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کو یہاں پہ کوئی نظر نیاز کا بھی سلسلہ آپ کرتے ہیں جی نظر نیاز دی جاتی ہے بلکل ابھی آپ دیکھیں گے کہ دو بجے کے قریب جو ہے وہ تمام ماتمی حضرات جو ہیں آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ میاں لنگر کا بھی انتظام ہوتا ہے اور نیازوں کا بھی انتظام ہوتا ہے سبیل کا بھی انتظام ہوتا ہے یہ تمام طرح انتظامات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے آج کے دن کا کوئی خصوصی پیغام اگر آپ دینا چاہتے ہیں جی خصوصی پیغام یہی ہے کہ جیئے تو علی کی طرح مرے تو حسین کی طرح بس یہی میں کہوں گا جی بالکل یہ جو یہاں کے منتظمین ہیں انچار جائیں یہاں کے وہ اپنے خیلات کا اظہار کر رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ قدیمی روایت کب سے چلی کس طرح چلی اور کیا کیا اس کا طریقہ کہا رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی اشورہ محرم کا جلوس بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے ناظرین کو دائیں گے تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے دیجئے گا جائز اللہ حافظ